اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیت التیبین التاہرین المعصومین اما بعد سورہ مبارکہ علی عمران آیت نمبر اکتر سے ستتر سیونٹی ون سے سیونٹی سیون بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اہل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل على الذین آمنوا وجد النهار وکفروا آخره لعلهم يرجعون وَلَا تُؤْمِنُوا اِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ اَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا اُوْتِيْتُمْ اَوْ يُحَاجُوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ يَخْتَصُ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمُ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمَّ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ فَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ أُولَئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پہلی آیت جو اس صفحے پر ہمیں نظر آ رہی ہے یہ پچھلی آیت سے مربوط ہے گزشتہ صفحے پر آخری آیت ہم نے یہی پڑھی تھی کہ پربردگار اہلِ کتاب کو یعنی یہود اور نصارہ کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم کیوں اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہو جبکہ تم اس پر گواہ بھی ہو یعنی جانتے بوچھتے انکار کرتے ہو اسی سرسلے کو آگے بڑھایا کہ اے اہلِ کتاب تم کیوں حق کو باطل کے ساتھ ملاتے ہو مکس اپ کرتے ہو آمزش کرتے ہو اور پھر تیسری چیز جو یہاں پر ہمیں نظر آتی ہے کہ تم کیوں حق کو چھپاتے ہو جبکہ تمہیں علم بھی ہے یہ بارہاں میں نے گزارش کی اور آپ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ کئی مرتبہ مسئلہ جب انکار کا ہوتا ہے تو اس کی وجہ علم کا نہ ہونا نہیں ہوتا جیسے ابلیس کا کیس ہے کہ وہ جانتے بوچھتے ہیں مگر اخلا کی گراوٹ ہے کچھ اور مشکلات ہیں خب سے باطن ہیں کہ جس کی وجہ سے انکار ہو رہا ہوتا ہے کہیں تکبر ہوتا ہے کہیں پر اپنی خواہشات اور اپنے انٹرسٹ خطرے میں نظر آ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پر بھی پربردگار عالم واضح طور پر کہتا ہے کہ جبکہ تمہیں علم بھی ہے اور ظاہر ہے کہ آپ اس کے بعد جو عوام ہوتے ہیں وہ بیچارے انہی افراد کے کہے میں ہوتے ہیں خاص طور پر اس زمانے کو اگر آپ جہن میں رکھیں تو وہاں پر تو کیس یہ تھا کہ کتابیں براہراس عوام کی دسترس میں تھیں بھی نہیں زیادہ تر افراد انہی افراد کے بیان پر اکتفا کرتے تھے کہ جو علماء کے لباس میں موجود تھے اب اگر عالم خوف خدا والا ہو تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت اس معاشرے میں نہیں ہو سکتی لیکن وہی عالم اگر دنیا دار بن جائے اور شیطان کا پیروکار بن جائے تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑی مصیبت بھی کوئی دوسری نہیں ہو سکتی لوگوں کے سامنے جب معاملہ مشتبہ ہو جائے گا سسپیشیس ہو جائے گا ڈاؤٹفل ہو جائے گا تو وہ ظاہر ہے کہ بیک فوٹ پر چلے جائیں گے اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں ایسی ہی ایک سازش کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے یہ کہا کہ آمنو باللذی انزلہ علی اللذینا آمنو وجہنہار کہ اب پرٹینڈ کرو ایک طرح سے شو آف کرو کہ ایک سازش کہ جیسے تم ایمان لے آئے اب ظاہر ہے کہ گروہ ہے جس کو ٹرین کیا جا رہا ہے کہ تم دن کے آغاز میں ایمان کا اعلان کر دو جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اور کہو کہ ہم ایمان لے آئے اور پھر اس کے بعد انکار کر دو دن کے آخری حصے میں یعنی ایک مختصر سے وقفے کے لئے مختصر سے پیریٹ کے لئے تم اپنے ایمان کا اظہار کرو تو پھر انکار کیوں کرو لَأَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ تاکہ یہ لوگ پلٹ آئیں شاید وہ اس طریقے سے واپس آ جائیں اور اسلام کو ترک کر دیں تو پرپس یہ تھا کہ ڈاؤٹ ذہن کے اندر آ جائیں کہ بھئی یہ وہ افراد تھے جو خود آئے انہوں نے اعلان بھی کیا ایمان کا اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ہم نے چیک کر لیا قریب آ کر دیکھ لیا کہ یہ وہ رسول نہیں ہے جس کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود تھا لہٰذا ہم اب پلٹ رہے ہیں تو ان کے پلٹنے کے نتیجے میں اور بھی بہت سارے افراد پلٹ جائیں گے اور کہیں گے کہ صاحب ان لوگوں کا یہ کہنا ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے تو اب اس کے بعد مزید جو جملہ اگلا ہے وہ ایک طرح سے نصیحت ہے اسی گروہ کو جو سازش کو کنڈکٹ کرنے والا تھا لیکن ایسا نہ ہو کہ تم خود امپریس ہو کر وہاں پر جاؤ اور جانے کے بعد امپریس ہو جاؤ اور ایسا ریزلٹ نتیجے کے طور پر تم خود بھی مومن بن جاؤ تو خبردار اس بات کو ذہن میں رکھنا کہ جو تمہارا آبائی دین ہے جو تمہارا پرانا دین ہے یہودیت نصرانیت اسی پر تمہیں باقی رہنا ہے یہاں تک تو اس گروہ کی بات مکمل ہو گئی کہ جو اس سازش کو باقاعدہ عملی جامعہ پہنا رہا تھا پریکٹیکلی ایگزیکیوٹ کروا رہا تھا اب اس کے بعد جواب شروع ہوتا ہے کہ قول اے حبیب ان سے کہہ دیجئے سے ہدایت ہے یعنی اب یہ تو اخلاقی بیماریاں ہو گئے کہ اپنے آپ کو ایگو میں رکھ کے اپنے خاندان اور اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لئے پھر تو یہ دین کو استعمال کرنا ہوا مگر یہاں پر پروردگار فرماتا ہے کہ حبیب ان سے کہیے اصل ہدایت تو اللہ کی طرف سے ہدایت ہے تو اب اللہ کسی کو بھی دے سکتا ہے جیسا کہ تم کو دیا گیا تھا یعنی اب یہ بنی اسماعیل اور وہی بنی اسرائیل والا معاملہ کہ یہ تم نے کیوں سمجھ لیا کہ اب اگر کوئی نبی آئے گا تو بنی اسرائیل ہی میں سے آئے گا جس طرح سے بنی اسرائیل میں سے کسی کو نبی بنایا اب بنی اسماعیل میں سے بنایا تو یہ خدا کا معاملہ ہے اس میں تمہاری مرضی نہیں چلے گی مرضی خدا کی چلے گی تو اب ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس جن کو خدا نے اب اس بات کے لئے منتخب کیا ہے اور جن کے لئے اعلان کیا ہے نبوت کا تو وہ پھر خدا کی بارگاہ میں تمہارے سامنے حجد بھی کریں گے اور ان کی دلیل جو ہے بہت مصبوط ہوگی یعنی تم یہ مت کہو کہ مثلا اگر کوئی بنی اسرائیل والا ہوگا وہی نبی ہوگا وہی کامیاب ہوگا اور اسی کی بات خدا کی بارگاہ میں چلے گی اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ جو مسلسل جملہ قل سے چل رہا ہے اور آگے بھی ابھی چلے گا یہ سارے کا سارا جواب ہے اور یہی وہ قول ہے جس کو حضرت اللہ مسید علی نقی صاحب نے فصل خطاب کے اندر قبول کیا ہے یہ ذہن میں رہے کہ بہت سارے اس حوالے سے اوپینینس تھوڑا سے ڈیفر کرتے ہیں مگر میں بات کو ہموار رکھتے ہوئے آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ بات آگے بڑھتی ہے کہ قل ان الفضل بید اللہ کہہ دیجئے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے یعنی خدا جسے چاہے نبوت عطا کر سکتا ہے یوتی ہے میشہ واللہ واسعن علیم اللہ وسعت والا ہے اور اللہ علم والا ہے وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے مخصوص کر دیتا ہے اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں بھی اہل کتاب کے دو پولرائزیشن جس کو آپ کہیں گے کہ بالکل ایکسٹریم کچھ اوپینینس جو بیہیوئر کے حوالے سے ہیں ان کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اہل کتاب میں کچھ وہ ہیں جن کو اگر امانت کے طور پر دھیروں رکم دے دی جائے سونا چاندی دے دیا جائے تو وہ تمہاری طرف اسے پلٹا دیں گے یعنی وہ ایماندار ہیں اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اگر ایک دینار بھی امانت کے طور پر دے دیا جائے تو وہ واپس نہیں پلٹائیں گے مگر یہ کہ تم ان کے سر پر جا کر کھڑے ہو جاؤ تو فورس فولی نکلوا سکو تو نکلوا سکو ورنہ تم نہیں نکلوا سکو گے اب یہاں پر ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ نمبر ایک کہ ہر ایک کو ایک ہی برچ سے پینٹ نہیں کیا جا سکتا ہے یہ میں پہلے بھی ارز کر چکا ہے یہاں پر پھر قرآن کا یہ انداز نظر آتا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب ہے تو وہ حتماً خائن بھی ہوگا ڈس آنسٹ بھی ہوگا نہیں ان میں آنسٹ بھی ہو سکتے ہیں ڈس آنسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور پھر یہ بھی سمجھا دیا گیا کہ ہر جگہ شرافت سے کام نہیں چلتا بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اپنا ہی حق لینے کے لیے ان کے اوپر پھر کھڑا رہنا پڑتا ہے اور پھر اس کے بعد وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہاں پر اخلاقی گراوٹ کیا تھی کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ لوٹانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہ جو غیر اہل کتاب ہیں ان کا تو کوئی سٹیٹس ہی نہیں ہے ان کا تو کوئی حق ہی نہیں ہے اور یہ لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں کیوں نہیں جو اپنے وعدے کو پورا کرے دوست رکھتا ہے تو ضبط نفس کے ساتھ تقویٰ کو اختیار کرتے ہوئے فکر نجات رکھتے ہوئے اگر کوئی دین کا انتخاب کرے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ پچھلا چونکہ ماضی اس کا یہودیت کا ہے یا عیسائیت کا ہے یا مشرق ہے تو اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا نہیں بلکہ ایک میار یہاں پر دے دیا گیا آخری آیت جو یہاں پر اس صفحے پر ہمیں نظر آتی ہے وہ یہی ہے جس میں پرورتگار فرماتا ہے کہ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سکھیے وعدے کو بیچ ڈالا قسموں کو بیچ ڈالا اور تھوڑی بہت قیمت وصول کر لی جو بھی قیمت وہ وصول کریں گے وہ تھوڑی ہی ہوگی ان کا پھر آخرات میں کوئی حصہ نہیں ہے یہ وہ افراد ہیں جن سے اللہ بات بھی نہیں کرے گا یعنی کوئی گفتگو نرمی والی ان سے نہیں ہوگی باقی سزا کے طور پر ڈانٹنے کے طور پر تو گفتگو ہو سکتی ہے وَلَا يَنزُرُوا إِلَيْهِمْ يَوْمَلْخِيَا مَهْنَا ان کی طرف نظر کرے گا نظرِ رحمت یعنی وَلَا يُزَكِّهِمْ اور نہ ہی انہیں بری کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے ظاہر ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو جانتے بوشتے یہ سارے کام کر رہے ہیں یہاں پر یہ آیت نمبر ستتر مکمل ہوتی ہے پروردگارِ عالم سے دعا ہے قرآنِ مجید سمجھنے والحمد للہ رب العظمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ